ضروری نہیں کہ ہر بگاڑ کے بعد سب ٹھیک ہو جائے کچھ لوگ ہمارے لیے صرف اتنی گنجائے چھوڑتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے میاں بیوی کا رشتہ ان تین باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے پہلی اعتبار دوسری محبت اور تیسری سب سے اہم احساس اگر احساس نہ ہو تو محبت اور اعتبار سب بگاڑ کچھ لوگ عذیت میں صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں تر کے تعلق نہیں آتا انہیں کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا انہیں جیتنا نہیں آتا انہیں منافقت نہیں آتی اور ایک بات بتاؤں ایسے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی اور انہیں استعمال کر کے آگے بھڑ جاتی ہے اور یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے ایک شعر میری ماں کے لیے ہے کہ مانگے جو کوئی مجھ سے تیرے نام کا صدقہ میں خود کو پھینک دوں تیرے سر سوار کے مخلص عورت کو آپ کی دولت سے کوئی کنسر نہیں ہوتا کتنا کماتے ہو کتنا لگاتے ہو مرد کی امیری سے متاثر ہو کر اس کا حسن دیکھ کر رشتہ نہیں بناتی وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے پچھلی ویڈیو میں مردوں سے پوچھا تھا اب کی بار خواتین سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ اپنے شہر کو یہ پانچ جملے کہتی ہیں پہلا آپ کتنی محنت کرتے ہیں ہمارے لیے دوسرا خوش آمدید آج کھانا آپ کی پسند کا بنا ہے تیسرا میرا تو یہ مشورہ ہے باقی آپ کو جو صحیح لگے چوتھا جملہ آپ کبھی اپنی بھی شاپنگ کر لی کریں ہمیشہ ہم سب پر خرچ کرتے ہیں پانچوہ اور آخری جملہ آپ کی امی نے ذرا سا ڈاڑ دیا تو کیا ہوا وہ بڑی اماغ کی طرح ہے آپ بتائیے آپ ان میں سے کون سا جملہ اکثر اپنے شہر سے کہتی ہیں ایک بات بولوں جب کوئی مخلص ملے نا تو اسے سنبھال کے رکھنا تجربے نا شروع کر دینا اس پر یہ غم یہ دکھ یہ تکلیفیں یہ مسائب ہمیں ہماری اوقات یاد دلانے کے لیے آتے ہیں جب ہم اپنی انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفاہ میں حد سے بڑھنے لگتے ہیں تو یہ دکھ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں اور مشکلات میں مشکلات میں جب ہم سوچنے رکھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو یاد دکھئے ہمتیان کے وقت صرف پرکھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کبھی سوچا ہے جب دیواروں میں درارے پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں لیکن جب دل میں درارے پڑتی ہیں تو دیوارے بن جاتی ہیں اور دلوں میں پڑھنے والی درارے بہت خطرناک ہوتی ہیں پل بھر میں اجنبی بنا دیتی ہیں آپ ہر وقت اچھے انسان بن کر نہیں رہ سکتے ہیں کبھی کبھی آپ کو حدے بنانا پڑیں گی باؤنڈری سیٹ کرنی پڑیں گی نہ کہنا پڑے گا انکار کرنا پڑے گا کچھ اصول بنانے پڑیں گے اور تب لوگ کہیں گے یہ انسان بہت مغرور ہو گیا لیکن یہ زندگی ہے جہاں اتنے بھی نرم نہ بنو کہ دنیا تمہیں نچوڑ دے نظروں سے نابتہ ہے سمندر کی وہ ستیں ساحل پہ ایک شخص سکیلا کھڑا ہوا سنو تم نے کبھی ساحل پہ بکھری ریت دیکھی ہے سمندر سات بہتا ہے لیکن اس کے مقدر میں ہمیشہ پیاس رہتی ہے اگر کسی میں یہ تین نشانیاں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ دوست کے روپ میں دشمن ہیں یاد رکھیے گا ایسے لوگ دوست کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں جن میں یہ تین نشانیاں آپ کی کامیابیوں پر خوش نہ ہوں آپ پر ہمیشہ تنقید کریں آپ کو کم تر سمجھیں آپ کو ڈسکریج کرتے رہیں نہیں ہو سکتا نہیں کر سکتا ہے تیرے گلوں نہیں ہو سکتا آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں آپ کو بے سکونی میں دیکھ کر وہ مطمئن نظر آئیں ہر وقت آپ کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور آپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں غلط مشورہ دیں اور آپ کی پیٹ پیچھے آپ کی باتیں کریں اچھا مجھے ایک بات کہنا تھی بیٹیوں کو تتلی نہ بنانا موم کی گوڑیاں نہ بنانا انہیں مدو مکھی جیسا بنانا تاکہ وہ باہر نکلتے ہوئے خوف زدہ نہ ہو کیونکہ انہوں نے سامپوں کے بستی میں زندگی بسر کرنی ہے بیٹیوں کو مضبوط بنائیے گا ایک روز کوئی آئے گا لے کر فرصتیں ایک روز ہم کہیں گے ضرورت نہیں رہے یہ دنیا ہے یہاں جب تک سہتے رہو گے اچھے رہو گے اور جس دن جس دن بول پڑے اس دن تمہیں بدتمیز کا خطاب دیا جائے گا دنیا میں صرف چند لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی کے منتظر ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں باقی سب لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو گرتا ہوا دیکھ سکیں آپ کی ناکامی پر خوش ہو سکیں اور ہاں زندگی میں کبھی یہ خواہش مت کرنا جو تمہارے اپنے تمہارے پیٹ پیچھے بولتے ہیں نا وہ تم سن سکو کیونکہ کیونکہ جس دن تم نے وہ سب سن لیا اس دن تم دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں بھی ویسے مس کرے جیسے ہم اسے مس کرتے ہیں ہمیں ویسے یاد کرے جیسے ہم اسے یاد کرتے ہیں لیکن یہ کیسے ممکن ہے اچھا سنو جس انسان کو ہمیشہ خوشیاں ملی ہو کبھی اس نے غم نہ دیکھا ہو اسے خوشی کی ویلیو کا احساس تب ہوگا جب وہ غم کو محسوس کرے گا اچھا جس انسان کو ہمیشہ روشنی ملی ہو کبھی اس نے اندھیرہ نہ دیکھا ہو اسے روشنی کی ویلیو کا احساس تب ہوگا جب وہ اندھیروں میں رہے گا سمجھ رہے ہو ایک انسان جسے آپ ہمیشہ اویلیبل ہیں ہمیشہ میسر ہیں وہ آپ کو مسکیوں کرے گا اسے آپ کا حساس تب ہوگا جب آپ اسے میسر نہیں ہوں گے جب آپ اس سے تھوڑی دور ہوں گے تب وہ آپ کو یاد کرے گا اسے آپ کا حساس ہوگا اسلام نے ماں باپ کو یہ پانچ چیزیں کرنے سے منع کیا ہوا ہے پہلی اپنے بچوں کو ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی کرنے کے لیے مجبور کرنا دوسری اپنے بچوں کی بیزتی کرنا تیسری دوسرے بچوں سے اپنے بچوں کا مقابلہ کرنا اور چوتھی بچوں کے چہرے پر مارنا اور پانچویں اور آخری بچوں میں سے کسی ایک کو پسندیدہ بنا لینا اور باقیوں کو تانہ کرنا ان کو کم تر محسوس کروانا پتہ زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے دیکھنا جو آپ نے بڑی کشمکش اور بڑی مشکل سے کسی پر کیا ہو میرا سیاست سے تعلق فقط اتنا ہے کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو یار یہاں ہر بندہ ہی استاد ہے جس پر آپ اندھا اعتماد کریں وہ یہ آپ کو سبق دے کر چلا جاتا ہے کہ آپ واقعی اندھے ہو زندگی تباہ کرنے کے بعد لوگ سوری کہنے پہنچ جاتے ہیں یاد رکھو یاد رکھو جب کسی انسان کے زخم سامنے والے کی معذرت سے بڑے ہو جائے نا تو پسندیدہ شخص بھی دو کوری کا لگنے لگتا ہے موسیقی 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 موسیقی